پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے کراچی سے اپنے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے اس سلسلے میں این اے دو سو پینٹس کے علاقے ایوب گوٹ میں ایک جلسے عام کا ہی نقاط کیا گیا جلسے میں حلقے کی عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی مردوں کے علاوہ خواتین بھی بڑی تعداد میں اس جلسے میں شریک ہوئی پارٹی رہنماؤں نے کہا کہ ہم شعور کو اوٹ دو کے سلوگن کے ساتھ میدان میں ادھ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عوام بھی اہل لوگوں کو اوٹ دیں ہم نے مختصر بات کی ہے کہ سوچ سمجھ کے آپ نہ ووٹ دیں اور ان لوگوں کو دیں جن کا ماضی تابناک ہے انشاءاللہ وہ مستقبل میں بھی آپ کے لئے کچھ کریں گے اور جو ہمیشہ آپ کو بادے کر کے اور سبز باق دکھا کے چلے جاتے ہیں آپ نے کئی دفعہ ان کو آزمان لیا ہے تو اس مرتبہ شعور کو ووٹ دیں یہ سلوگن ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ سوچ سمجھ کے اپنے آپ کو اپنے مستقبل کو اپنے اولاد کے مستقبل کے لئے جو نہ ووٹ دیں پارٹی کے مرکزی نائب صدر اور اس حلقے سے قوم اسمبلی کے امیدوار فیصل ندیم نے کہا کہ آج ایک مرتبہ پھر نفرتوں کو ہوا دی جا رہی ہے لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے یاد رکھ لیجئے یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہم مختلف زبانے بولتے ہوں گے ہم مختلف علاقوں کے رہنے والے ہوں گے ہماری ممکن ہے کہ مختلف جو قبائلی شراختے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہوں کہ اللہ نے بنائی ہے لیکن لا الہ الا اللہ ہمیں جوڑتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہمیں جوڑتی ہے اللہ کی کتاب ہمیں جوڑتی ہے یہ تمہارا چورم نہیں بکے گا تم کسی کو سندھی بناو تم کسی کو مہاجر بناو کسی کو پنجابی کہہ کر پیچھے دھکیل دو کسی کو پتھان کہہ کر اس کے ساتھ زیادتی کرو یہ سب کچھ نہیں چلے گا یاد رکھے یہ کام نہیں چلنے دیں گے ہم سب ایک ہیں اکھٹے ہیں کلمے پر لا الہ الا اللہ پر قرآن پر محمد عزیشان علیہ السلام کی غلامی پر اور اس پاکستان پر انشاءاللہ ہم اکھٹے ہیں تمہارا چورم نہیں بکنے دیں گے انشاءاللہ حلقے کی مسائل پر بات کرتے ہوئے فیصل ندیم نے کہا کہ آج ایک طرح مینگئی کا جنب قابو ہے تو دوسری طرف سہولیات کا بھی فقدان ہے اور اس کی وجہ ناہل لوگوں کا برسر اقتدار رہنا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اقتدار میں آ کر امانت کو ان کے حق داروں تک پہنچائے گی بانچ سال اس سے پچھلے بانچ سال اس سے پچھلے پانچ سال اللہ کی قسم میرا پاکستان اس کے ساتھ ظلم کیا ان لوگوں نے آج یہ سسک رہا ہے آج یہ بلک رہا ہے آج یہ گھتنوں پر آپ کو رینگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آج میری کسی ماں بہن بیٹھی یہ بیٹیاں بیٹھی یہ بہنیں بیٹھی ہوئے ہیں میری ماں بیٹھی ہوئے ہیں ان سے پوچھے کہ آج گھر کا چولا جلانا کتنا مشکل ہو چکا ہے آج دو وقت کی روٹی کھلانا اپنے بچوں کو کتنا مشکل ہو چکا ہے کتنے باپ ایسے ہیں کہ جو اپنے بچوں کی سکولوں کی فیصے نہیں بھر پاتے کتنے باپ ایسے ہیں کہ جو سارا دن محنت کرتے ہیں مشکل کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اور مزدوری کر کے جب شام کو اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں تو اتنی رقم ان کے پاس موجود نہیں ہوتی کہ جس کے ذریعے سے اپنے گھر میں موجود اپنے اہل خانہ کا بیٹھ بھر سکے سہولیہ آسائشات تو بہت دور کی بات ہے امیدوار ہونے کی حیشت میں میں آپ کی گلی گلی میں جا رہا ہوں اور جا کر آپ کی گلیوں کو دیکھ رہا ہوں اور میں اللہ کی قسم آپ کو سنانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میرا رب اس بات پر گواہ اور شاید ہے کہ میرا دل خون کے آنسون ہوتا ہے کہ میرے بچے مجھے کیچڑ میں ایسے دورتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں میری بائیں میں نے بیٹیا میں دیکھتا ہوں بڑھتا اٹھا کر کتاروں میں لگی ہوتی ہے کہ کہیں کسی جگہ سے پینے کا جو پانی ہے وہ میں اثر آ جائے پورے یقین کے ساتھ پورے وسوق کے ساتھ کہتا ہوں اس پاکفتان کو کس چیز کی ضرورت ہے اللہ سے ڈرنے والی قیادت کی جب اللہ سے ڈرنے والی قیادت ہو گی اس کے ہاتھ میں امانتیں آئیں گی اور وہ امانتیں ان کو سوپی جائیں گی آپ کے خدانوں کی شورت میں آپ کے بجٹ کی شورت میں تو یقینی طور پر جن کو یہ پتہ ہوگا اللہ کے پاس جانا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ کو حساب دینا ہے امانتوں کی حفاظت کریں گے اور حفاظت کر کے جن کا حق ہے ان تک پہنچائیں گے میں یقین سے کہتا ہوں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے قائدین ہو اس کے کارکنال ہو امانتیں آئیں گی جس طرح آئیں گی آپ تک پہنچ جائیں گی اس کا وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اس سے زیادہ وعدہ کوئی نہیں اس جلسے میں مختلف برادریوں کے علاقائی رہنماؤں نے شرکت کی اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو اپنے حمایت کا یقین دلایا سعید اللہ سعید چان نیوز کراچی ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو کسی سے مانگ نہیں سکتے جو کسی سے لے نہیں سکتے ان نے جا کے وہاں سے سس مینگیاں سبزیاں تندور آٹے چین نیوز ڈالٹے اور ہوتل بنایا جہاں پہ سفید پوش لوگ غریب لوگ سستے کھانے کھا سکتے ہیں